بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایسے فروڈ پلانٹ کی بات کریں گے جو دوسرے فروڈ پلانٹ سے دو طریقوں سے مختلف بھی ہے اور منفرد بھی یہ ایسا فروڈ پلانٹ ہے جو دوسرے فروڈ پلانٹ کی طرح پھولوں سے پروڈیوس نہیں ہوتا بلکہ پودے کے اوپر ڈریکٹ فروڈ پروڈیوس ہوتا ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس فروڈ کی دوسری انفرادی حصیت اس فروڈ کو اور بھی ممتاز بنا دیتی ہے جب اللہ اس فروڈ کا ذکر اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے جس فروڈ کی میرا رب قسم کھائے تو وہ فروڈ کتنا ہی طاقتور ہوگا اس فروڈ میں اللہ پاک نے کتنی شفاہ رکھی ہوگی دوستو اس فروڈ کا نام ہے انجیر اس کو کہتے ہیں انجیر پلانٹ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا پلانٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے کھیت میں پانچ سے چھ پودے اس کے لگے ہوئے ہیں آج کل اس پودے کی کئی ورائٹی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جیسے کہ تائیوان ورائٹی ترکش ورائٹی اور دوستو ایک فلسطینی ورائٹی بھی ہے ورائٹی کے حساب سے اس کے پتوں کا ڈزائن بھی مختلف ہوتا ہے یہاں پہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں اس کے پتے آپ کو بلکل پیپل کے پتوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اور جو دوسری ورائٹی ہوتی ہے دوستو اس کے پتوں میں اس طرح کے کٹ لگے ہوتے ہیں یہ تین کونوں والا ہوتا ہے یہاں سے کٹ ہوتا ہے دوسری سائیڈ اس سائیڈ سے کٹ ہوتا ہے تو یہ پتوں کے حساب سے اور اس کے فروٹ کے حساب سے دو تین ورائٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں دوستو ایک ہے سفید انجیر جو کھانے میں بہت ہی ٹیسری ہوتا ہے جبکہ جو عام کومن لوگ لگاتے ہیں وہ ہے دوستو تھوڑا سا پرپل ہوتا ہے تھوڑا سا جامنی ہوتا ہے جیسا کہ یہ پودہ اسی ورائٹی کا ہے دوستو انجیر پلانڈ دوسرے پودوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ اس کے اوپر دوستو بہت چھوٹی عمر میں فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے بہت چھوٹا پودہ جو ہے فروٹنگ پہ آ جاتا ہے دوستو اگر آپ انجیر پلانڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ دوستو اس کو سیڈ سے مت گرو کریں تو سیڈ سے گرو کیا ہوا کسی بھی فروٹنگ پلانڈ کا پودہ حل دینے میں بہت دیر لگا دیتا ہے اس لیے آپ اس کا جو پرپوگیٹ کیا ہوا پودہ ہوتا ہے جیسے ائر لیلنگ سے تیار یا کلم سے تیار کیا ہوا پودہ ہی اپنے گارڈن میں لگائیں دوستو اللہ پاک نے اس فروٹ پلانٹ میں یعنی انجیر میں بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے برکت اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر بے بہا فروٹ آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو یہ چھوٹی سی عمر میں پھال دینا شروع کر دیتا ہے دوستو اس پودے کو برکت کے حساب سے اس لیے بھی منفرد کہا گیا ہے کہ اس پودے کو کوئی خاص قسم کی کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہی آسانی سے چل جاتا ہے ہر طرح کے موسم کو جھیلنے کی اللہ پاک نے اس میں صلاحیت رکھی ہوتی ہے یہ دوستو بہت زیادہ بے شمار بیماریوں کا علاج اس کے فروٹ میں مجود ہے انجیر پلانٹ بہت کم منٹینس یعنی لو منٹینس اور بہت کم کیئر والا پودا ہے دوستو انجیر پلانٹ کو کسی قسم کی خاد کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس کو کوئی خاد دینا چاہتے ہیں تو آپ صرف و صرف دوستو پٹاش کی خاد اس کے اوپر استعمال کریں پٹاش سے آپ کو پتا ہے دوسرے فروٹ پلانٹ کی طرح بہت اچھا ذائقہ فروٹ میں آ جاتا ہے دوسرا اس کے اوپر جو پھال آتا ہے اس کا سائز بھی دوستو کافی بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ کو کھا دینا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ پٹاش کا ہی استعمال کریں دوستو اس کے فروٹ کے بارے میں بات کی جائے اس کا فروٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے خراب ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جس کا فروٹ پکتا ہے جب موسمیں برسات ہوتی ہے تو اس وقت فروٹ فلائی جو ہوتی ہے وہ اپنے فل جوبن پر ہوتی ہے فروٹ فلائی جو ہوتی ہے وہ اس کا اندر اپنا انڈا انجکٹ کر دیتی ہے فروٹ نرم ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا انڈا دینے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا فروٹ گلنے لگتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے دوستو کہ اس فروٹ پلانٹ کے پھل گرنے کی یا خراب ہونے کی دوسری وجوہات میں ایسے یہ وجوہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہاؤس فلائی ہوتی ہے عام مکھی جو ہوتی ہے موسمیں برسات میں اس کی تداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اپنے انڈے جو ہے نا اس فروٹ کے اندر دے رہی ہوتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی پسند اور نا پسند کا اظہار کر سکتے ہیں تو آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لگے ہوئے ساتھ میں لائک والے بٹن کو پریس کر دیں اور تیسرا بٹن جو ہوتا ہے آل والے اپشن پر جا کے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو ملتے ہیں دوستو کسی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ